دیکھیں جی ایک سو دس کیجی والی فیمیل کو جو ڈائیٹ پلان کروا کے ٹوئنٹی ڈیز میں ٹین کیجی ویٹ لوس کروایا آج کیسی ویڈیو میں آپ کو وہ ڈائیٹ پلان بتانے والا ہوں بہت سے کمینٹس اور بہت سے میسجیز آئیں کہ سر وہ ڈائیٹ شیئر کر دیں افکورس میں نے کرنی ہی کرنی تھی میں نے آپ کو آر ریڈی بتایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسرسائز اور ڈائیٹ پلان شیئر کرنی ہے ہم نے اس فیمیل کو سیونٹی ایجن تک لے کے جانا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کس طریقے سے ویڈ لوس کیا وہ ساری چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ آج کا جو میں آپ کو ڈائیٹ پلان بتاؤں گا بلکل سمپل سا ڈائیٹ پلان ہونے والا ہے اس میں گار کی چیزیں ہونے والی ہیں کیونکہ اس فیمیل کو اگر میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ڈائیٹ دیتا تو اس نے نہیں تھی کر سکنی اس نے باگ جانا تھا اس لئے میں نے اس کو سیمپل دی تھی تو آپ نے اس ڈائیٹ پلان کو امنداری کے ساتھ فولو کرنا ہے اس میں آپ نے کوئی بیمانی نہیں کرنی کوئی چیٹ میلہ آپ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اس فیمیل کی جو ٹرانسفرمیشن ہے وہ ابھی جاری ہے آگے ہم ٹین ڈیز میں جتنا جو ہے وہ ویڈ لوس کریں گے یا ففٹین ڈیز میں یا ٹونٹی ڈیز میں ہم جتنا ویڈ لوس کرنے والے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک چیز کا آپ نے اس میں خیار رکھنا ہے کہ اس ڈائیٹ پلان کے ساتھ ورک آؤٹ جو وہ بہت ضروری ہے ہر چیز کے ساتھ ورک آؤٹ ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے ورک آؤٹ نہیں کریں گے آپ کی باڈی ٹون نہیں ہوگی کبھی بھی تو اس وجہ سے آپ نے ورک آؤٹ مسٹ کرنا ہے جو کہ اس ویڈیو کے بعد میں بتاؤں گا اگر چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر مسٹ کلک کرتے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے میری موٹیویشن کے لیے تو آئیں سٹارڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس فیمل کو کون سا ڈائیٹ پلان دیا تھا تو ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے ڈائیٹ پلان ہے میں نے وہ پکچر اپنے موبیل میں بنا لی تھی جیسے دن میں نے ڈائیٹ پلان کو لکھ کے دیا تھا تو سب سے پہلے صبح اٹھتے ساتھ ان کا ورک آؤٹ تھا آپ کو اپنا ورک آؤٹ سٹارڈ کرتے ہیں اب ورک آؤٹ سے پندرہ منٹ پہلے ایک ایپل تھا تو ایل مونس سے پیل آف کر کے ایپل بھی آپ نے پیل آف کرنا ہے ایپل سے آپ نے جو چھلکا اتار لینے ہے جو ایل مونس ہے اس سے بھی آپ نے جو چھلکا ہے وہ اتار رات کو آپ نے بگو کے راکھ دینے ہے صرف تو ایل مونس ہے اس کے علاوہ ورک آؤٹ کے بعد آپ کا بریک فاست آجاتا ہے بریک فاست میں آپ نے ٹو ایک وائٹ لینے ہیں ٹو پیس براؤن بریڈ کے لینے ہیں ون کپ ہاف سپون جو ہے وہ بلیک کافی لینے ہیں مطلب آپ نے ایک کپ فل پانی کا ڈال لیا ہے اس میں ہاف سپون بلیک کافی ڈال کے مکس کرنی ہے اور وہ آپ نے پینی ہے یہ آپ کا بریک فاسٹ ہو گیا اس کے بعد بارہ سے ایک بجے آپ کا ایک چھوٹا سا میل آ جاتا ہے اس میں آپ نے ایک ایپل لینے ہیں دو جو ہے وہ آپ نے امرود لینے ہیں یہ آپ کا بارہ سے ایک بجے کا میل ہے اس کے بعد آپ کا لنچ آ جاتا ہے لنچ میں جو ہے وہ آپ نے ایک چپاتی سلم سی لینی ہے وہ آپ گار میں جو بھی سالن بنے آپ نے اس کے ساتھ کھانی ہے ایک آپ نے کیوکمبر کھانا ہے ساتھ لاشٹ پہ آپ نے گرین ٹی کا کپ پینے اس کے بعد پانچ سے چھے کے درمیان آپ نے ایک اپنی فیٹ لوس ٹی پینی ہے فیٹ لوس ٹی کے لیے آپ کو تقریباً ڈیڈ انچ دارچینی چاہیے آپ نے دو کپ پانی کے گرم کرنے ہیں گرم کرنے سے پہلے آپ نے جب آپ کسی بھی جگہ پانی کو گرم کرنے کے لیے ڈالیں گی دو کپ اس میں آپ نے ڈیڈ انچ دارچینی ڈالنی ہے اس کے لیے آپ نے ٹو لیمن کے چھلکے ڈالنے ہیں مطلب لیمن کو آپ نے پیل آف کر لینا ہے اور اس کے جو چھلکے ہوں گی صرف وہ ڈالنا ہے پورا لیمن نہیں ڈالنا وہ ڈال کے آپ نے اس میں ادرک ڈالنی ہے تقریباً دو انچ وہ ڈال کے اپنے پانی کو اتنا گرم کرنا ہے کہ ایک کپ پانی رہج ہے پھر آپ نے پانی کو اس میں سے نکال کے پن لینا ہے اپنے پانی کو ایک کپ میں ڈالنا ہے پانی کو ڈال کے اس میں ایک ٹی بیک ڈالنا ہے ٹی بیک ڈال کے مکس کر کے آپ نے وہ پی لینا ہے پانچ سے چھے کے درمیان آپ کا یہ میل ہے پھر سات بجے آپ نے پچیس منٹ لگاتا اور واک کرنی ہے آپ نے اپنی گڑی پر ٹائم راک لینا ہے ٹائم رکھ کے لگتار واک کرنی ہے اس میں کوئی آپ نے بریک نہیں دینی اچھا اس کے بعد آپ کا ڈینر آ جاتا ہے ڈینر میں آپ نے سو گرام چکن پیس لینا ہے سٹیم اور ایک ساتھ چپاتی لینی ہے سو گرام آپ کا چکن پیس زیادہ سے زیادہ بھی آیا چالیس سے پچاس روپے کا آ جائے گا اس سے مہنگا نہیں ہے ساتھ آپ نے ایک گرین ٹی کا کپ پین ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے دس منٹ واک کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی نہ اس میں سے آپ کوئی چیز نکال سکتی ہیں اگر آپ کو بھوگ لگتی ہے تو وہ آپ نے برداشت کرنی ہے اس کو آپ نے پانی سے ہتم کرنے آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے آپ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کو اس ٹونٹی ڈیز پلین کا جو ریزلٹ ملے اور ایکسرسائز کی ویڈیو آئے اس ویڈیو کو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے ہے اپنے وٹس ایپ پر اپنے فرینڈز کو جس جسے گھر شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کرنے اس ویڈیو کو لائک مست کرنے میری موڈیویشن کے لیے اور اگر اس چینل پر نیوے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکن پر مست کلک کرنے آپ میری موڈیویشن کے لیے اسے کریں گے تو میں آپ کی موڈیویشن کے لیے کرتا روں گا ایکسرسائز کی ویڈیو بہت جلد آئے گی اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو پھر ملنگے گوڈ بائی